وَمَن عَمِلَ بِهِ اُجِرَا الٰآخِرِ الحدیث او کما قال علیہ السلام ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں کلام کیسے زمین ہو کے آسمان سے کروں میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقفی میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقفی میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں کسی نے کہا تھا کہ کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں کہاں سے لاؤں زبان یارب میں کیسے تیری سنا کروں میری سوچ ہے محدود سی میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیان کروں اور اس بیان سے وفا کروں اور ایک بہت پرانا شعر ہے لیکن کہنے کا دل چاہتا ہے کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ میں تیرے کرم پر ناز کرتا ہوں فقط تیرے بھروسے اور فقط تیری ععانت پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں میں تمام ہی ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ چائیں ماشاءاللہ یہ مجلسیں ایسی مجلسیں ہیں جہاں پر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے یہ مجلسیں ایسی مجلسیں ہیں جہاں سے ہمیں ہر مرس کی دوا ملتی ہے یہ مجلسیں ایسی مجلسیں ہیں جن کا تذکرہ خود رب کائنات فرشتوں سے فرماتے ہیں کسی نے کہا ہے رش کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اساد رش کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اساد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پرکیف موسم بہار ہے کیسی خوشیوں کی گھڑی ہے کتنا سنہرا موقع ہے ہر کلی مسکرا رہی ہے ہر قسو ناکس پر قیف و مستی چھائی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سارا عالم دودھ میں نہایا ہوا ہو اللہ کے محبوب بندے اس انداز سے پرگرام میں آ رہے ہیں جیسے نالے میں پانی کا بہاؤ تسلسل کے ساتھ جاری ہو عبر کرم جوش میں ہے مگر میرا یہ کہنا ہے کہ اے عبر کرم ذرا تھم کے برس اتنا نہ برس کی وہ آ نہ سکیں اے عبر کرم ذرا تھم کے برس اتنا نہ برس کی وہ آ نہ سکیں جب آ جائیں ذرا جم کے برس اتنا تو برس کی وہ جا نہ سکیں آئیے ہم آپ کو اس تیار میں لے جانا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں تو یہ بات ہم اور آپ سب پر آیا ہے کہ جب کبھی اللہ والے قرآن کو ماننے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے اپنی کسی بھی پرگرام کا یا کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ہم اس کلام مقدس سے محفل کا آغاز کرتے ہیں جس کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے ساختہ عشق باری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جس کو سن کر بڑے بڑے فسحہ بلغہ ادبہ حیران و ششتر رہ جاتے ہیں جس کو سن کر بڑے بڑے ترم خان ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کو سن کر حضرت عمر جیسا بہادر ایمان لانے پر مجبور ہو گیا آئیے ہم اس پرگرام کا آغاز اسی کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں اس کے لئے ہماری فہرست میں چناب قاری سحیل صاحب استاز مدرسہ امدادل علوم تھاکہ ہیں میں بہت ادب اور حیطران کے ساتھ درخواست کروں گا کہ سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تھو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو جناب قاری محمد سحیل صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے اور جو بھی بزرگ حضرات کھڑے ہوئے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں اس لیے کہ کلام الہی کی تلاوت ہونے جا رہی ہے آپ حضرات اس چیز کو بخوب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے تو اس کو اتنے ہی عدب کے ساتھ سننا چاہیے اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نیچے بیٹھ جائیں اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللہ لا إله إلا ہوں الملک القدوس السلام المؤمن المهیم مؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور هو اللہ الذي خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم صدق الله العظیم